میزی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی یہ خود میرے نبی کا فرمان اور ان اللہ یعیشہ ان اللہ لا یعطی علی رفق ما لا یعطی علی العنف دینے والا تو اللہ ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ عیشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا یہ میرے عزیزو کائناتی آفاقی زندگی کا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہر مذہب والا ہر ملک والا ہر دیس والا ہر خطے والا ہر زبان والا ہر لہجے والا ہر رنگ والا ہر روک والا ایک مزاج رکھتے ہیں چارڈ اور کیمرون کے جنگل میں رہتے ہوں یا اسلام آباد کے خوبصورت وہ شہر میں رہتے ہوں مدینے جیسے مقدس شہر میں رہتے ہوں یا نیوارک جیسے دین سے بیزار شہر میں رہتے ہوں سب جگہ یہ ایک آفاقی خانون ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ اٹھاتی ہے اور زندگی میں اس کو ایک انرجی دیتی ہے وہ خوبصورت روئی ہے اور جو چیز اسے بٹھا دیتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے وہ غلط روئی ہے غلط سلوک ہے پتتمیزی ہے اور وہ کس طرح وہ خوبصورت زندگی بنائے کہ اس کے روئیے ٹھیک ہوں اس کے بول ٹھیک ہوں اس کے اخلاق ٹھیک ہوں یہ علم انسان کے پاس کھولی ہے یہ خوبصورت گھر بنا سکتا ہے آلی شان باغ بنا سکتا ہے بہترین کپڑے بنا سکتا ہے گھڑی پچاس کروڑ کی گھڑی بازار میں بک رہی ہے پچاس کروڑ کی گھڑی انگلینڈ میں ایک آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اس کا ایسے موبائل تو میں نے اسے اٹھا کر دیکھا پیچھے ہیرے لگے ہوئے پیچھے وہ ہیرے لگے ہوئے تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو پتہ جلا کہ سوہ کروڑ کا صرف وہ موبائل ہے موبائل ہے سوہ کروڑ روپے کا موبائل انسان یہ کر سکتا ہے لباس فاخرانہ بنا گے کھڑیاں ایسی بن گئے سواریاں ایسی بن گئے گھر ایسے بن گئے کھونے ایسے عجیب و غریب بن گئے ایسے خوبصورت بن گئے یہ انسان کر سکتا ہے لیکن اس میں چلنے والا انسان خود خوبصورت زندگی گزارے یہ علم اس کے پاس ہوئی جاہل اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے وہ زندگی جس میں بہار ہو حسن ہو حسن ہو چونکہ حسن کھینچتا ہے کھینچتا ہے ہم سوزر لینڈ میں سے گزر رہے تھے ہم تو ہر تھوڑی دیر بعد میں کہتا گاڑی رکھو گاڑی رکھو کیا ہوگا میں کہیں کہ منظر دیکھنے دلدہ رجی پھار گاڑ گا میں باہر نکل کے دیکھنا شروع کر پھر ہم تھوڑی دیر چلتے گاڑی رکھو گاڑی رکھو پھر میں باہر نکل کے گاڑی کے کھڑا ہو جا مناظر شوگران ہمارے پاکستان میں وہاں اوپر ہوتل میں ہم تھے تو میرا انہوں نے بیان رکھا باہر میدان وہ یوں مجمع میں یہاں سامنے ایک منظر مجھ سے بیانی نہیں ہو رہا تھا میری نظر ہو در اٹھ سی نظر ہو در اٹھ سی بیانی در ادھ ر ہو جائے اتنا خوبصورت میری وہ نظروں کو کھینچ رہا تھا تو میری توجہ بھی ساتھ جا رہی تھا کیونکہ جیدرہ آنکھ جاتی دل بھی چلا جاتا ہے دل تو آنکھیں غلامی کرتا ہے وقی الامیر حوالعیون فینہو ما لا يزول ببعصه وصخائه يستأسر البطل الکمی بنظرت ویحول بین فعاده وعزائه یہ پتہ نہیں متنبی کہاں سے یاد آگیا مجھے اچانک پہلا قصید ہے مدنبی جو کتا ہے ایسا بلداللہ غیرہ اللہ میرے امیر کو آنکھوں کے شکار سے بچائے یہ وہ تیرہ جو خطا ہوتا ہی نہیں دل کے پار ہو جاتا ہے تو نظر تو کھینچ لیتی ہے تو وہ مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا وہ شکر ہے تھوڑی روہ بارے شروع ہو تو وہ سارا مجمع ہم اٹھ کے حال میں گئے پھر میں نے وہاں تسلی سے بیان کیا اب یقین میں اسے بات نہیں ہو رہی تھی میں جیسے چاہتا ہوں کہ میرا باہر خوبصورت ہو میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوبصورت ہو کیونکہ جب تک اندر خوبصورت نہ ہو باہر کی خوبصورتی متوجہ نہیں کرتا اندر خوبصورتی ہو تو اندھیروں میں بھی اجالے نظر آتے ہیں اندر بدصورتی ہو تو اجالوں میں اندھیری نظر آتے ہیں اندر بہترین بن چکا ہو تو سوکھی روٹی میں پراتے کا مزا آتا ہے اور اندر میں ویرانی ہو تو بریانی پلاؤ بھی زہر نظر آتا ہے تو جیسے میں چاہتا ہوں میرا باہر خوبصورت ہو ایسے میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوبصورت ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہارا کی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہا کی کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا تو ایک حسن جمال ہے جو آنکھوں کو جا کے پکڑتا ہے ایک حسن جمال ہے جو دل کو جا کے پکڑتا ہے میرا میٹھا بول نظر تو نہیں آئے گا میرا کڑوا بول نظر تو نہیں آئے گا دل پہ جا کے جو دل کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں دل کی آنکھیں اسے پکڑتی ہیں دل اس کو محسوس کرتا ہے منفی اور مصبت ایک میٹھا بول دل کی دنیا کو ہفتوں آباد کر دیتا ہے ایک کڑوا بول ہفتوں رولاتا رہتا ہے میرے عزیزو یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ علم اللہ براہ راست اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور پھر نبیوں سے آگے امت کو ملتا ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے یہ میرے وہ نبی ہیں جن کی زبان پر میں خود اللہ بولتا ہوں تو آپ کا علم بے خطا ہوتا ہے نبی کا علم بے خطا ہوتا ہے تجربے کا نہیں ہوتا مشاہدے کا نہیں ہوتا اللہ سے لیا ہوتا ہے لَا رَيْبَ فِيْكِ صِفَتْ کے ساتھ ہوتا اِنَّهُ لُقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْنِ وَطَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِي اللہ کا علم میری بات کو چیلنج کرو کیونکہ غلط بھی ہو سکتی ٹھیک بھی ہو سکتی درمہ مناسب بھی ہو سکتی نہ مناسب بھی ہو سکتی لیکن میرے میرے نبی کی بات میرے اللہ کی بات ایک ساتھ عبداللہ بن عمر بن آس کہنے گے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں انہوں نے غلط قیاس کیا نا اپنے اوپر قیاس کر دیا کہ ہم غصے میں سارا علم بھول جاتے ہیں پھر ہم بھی نفس کے تابع ہو کر بولتے ہیں تو انہوں نے یہ غلط قیاس کر لیا اپنے اوپر تو آپ نے فرمایا اکتب لکھو لکھو ہر حال میں والذی نفسی بیدہی لا یا فرج من هذا الا الحق آپ نے کہ آپ نے فرمایا میں جس حال میں بھی ہوں غصے میں ہوں خوشے میں ہوں لکھو اس لئے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یوں اشارہ کیا زبان بہر نکال کے پکڑ کے کہا اس زبان سے حق پہ سوا کچھ نہیں غصہ چڑھو تو خطیب بھی بہک جاتا ہے عالم بھی بہک جاتا ہے دانشور بھی بہک جاتا ہے پڑا لکھا بھی بہک جاتا ہے انپڑ بھی بہک جاتا ہے زیادہ خوشی چڑھیو تو بہک جاتے ہیں زیادہ غصہ چڑھو تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کی قواہ پیش کروا ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام سے فرمایا لا تتبیل ہوا دعوت خواہش کے غلامی نہ کرنا نصیحت ہو رہے اور اپنے حبیب کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش فرما رہا ہے ما ينتقون الحوا یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتے خواہش کی ثابت داری کہاں کی بات اتنی زبردست صفائی کے شئے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تُو راضی ہو جائے اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں کہ آفا میں یہاں کیوں بیان کرنا ہوں کہ اللہ راضی ہو یہ مصرعات یہ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں اللہ راضی ہو جائے لیکن پتہ کوئی نہیں وہ کہہ دے راضی ہوں اس کا شکر ہے وہ کہہ دے میں راضی نہیں ہوں تو اس کا حق ہے وہ سچ ہے ہم جھوٹ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کیا ساری کائنات سے اللہ نے مانگا ہے وَرِدْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ میری راضا سب سے بڑی چیز ہے لہٰذا یہ میری تلم میں کرو جو کرنا ہے میری رضا میں کرو اور جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے راضی کرو وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا وہ تھا نا آپ آپ کی تمانہ تھی کہ ادھر نماز پڑھوں ادھر ہوں کر کے نماز ہو رہی بیت المقدس اب بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں کوئی وحی آئے اور میرا مون قبلے کعوے کی طرف ہو تو آئیت آئی قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحَكَ فِي السَّمَا ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ وحی آئے قبلہ تبدیل تو اس کے بعد اتنا کافی تھا وَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام تو بس اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں مفہوم پورا تھا ایک جملے کا اضافہ کس لئے آپ کی شان آپ کی بلندی مرتبہ بتانے کے لئے فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَغَاحَا ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں کیا کمار حالانکہ یہ جملہ مضمون میں نہ ہو تو بھی مفہوم پورا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو چلیں اب آپ بیت اللہ کی طرف مو کر لیں اور بیت المقدس سے مو ہٹا لیں لیکن یہ جملہ آپ کے عزت آپ کے مرتبے میں اضافے کے لئے بتایا جا رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَغْطَاحَا ہم آپ کا مرخ ادھر پھیریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اتنی بڑی ہستی کہ ہمیں غلامی ملی ہے جنہیں اللہ راضی کرنے کی باتیں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے آپ کو خوش کریں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں حَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ہم نے آپ کا سینہ کھول بھی نہیں مانگے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسْرْ لِي أَمْرِ یا اللہ میرا کام آسان کر اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں وَسَنُوْ يَسْرُكَ لِلْيُسْرَ آپ کے لئے آسانیہ کر دیں کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَجَعَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأَخَرِينَ جَلَا بعد میں میرا نام یاد رہے لوگوں کو اچھی یادوں سے میں باقی رہوں اور اللہ نے کر دی آدھرودِ ابراہیمی ہمیں نماز میں ملا اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ دِكَ رَكْ ہم نے آپ کی نام کو بلند کر دیں بلند کر دیں اونچا کر دیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُدُمْنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ مجھے میری اولاد کو بد پرستی سے بچائے دیکھو ایک دفعہ بود پرانی بات ہے کئی سالوں تو تلاوت کرتے کر دیں میں اس آیت سے گزرا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے ایک ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کسی نبی کی نہیں جائے اِنَّ اِبْرَحِيمَ کَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ يَقُّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ کا بھائی دیر آئے کہ شرک سے بیزار تھے خود پرستی سے بیزار تھے اور میرے فرما برگار تھے قائدِ عظیم تھے امتا قائدِ عظیم تھے شاکر اللہ انعو میں ہی چھوٹے چھوٹے نعمتوں پہ شکر گزار تھے اشتباہ ہو چُنا وَحَگاہ ہو ادائد دی الہ صلات المستقیم سیدھی راہوں پر پھر سب سے بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی آبارے ثُمَّ اَوْحَيْنَا الْمُشْرِقِينَ پھر میرے محبوب میں نے آپ کو حکم دیا اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِفَةَ تُو بے اپنے باپ عبراہیم کی تابِ دارِكَةَ اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا النَّابُدَ الْأَسْنَامِ یَا اللہ مجھے میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا میں سوچ میں پڑھ گئے کہ میں نے تو اتنی میری عمر گزر گئی میں نے آج تک کبھی یہ دعای نہیں مانگی اپنے اسلام پہ اتنے مطمئن ہیں کہ یَا اللہ مجھے بدھ پرستی سے بچا اب تو کوئی پنگرہ بیس سال ہو گئے ہیں کموں بیس شیف سے جھوٹ نہ ہو جائے میں یہ دعا روز مانگتا ہوں یَا اللہ مجھے میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا جب تیرا ابراہیم مانگ رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا تو میں کیا اوقات ہوں آخری لمحے تک ہر بڑے سے بڑے گناہ نے موں کھولا ہوا ہے اس اللہ کی رحمت اور قصائع ہے کہ ہم بچوں میں ذرا اس کی نظر رحمت ہٹ جائے تو وہی لمحہ ہماری تباہی پربادی گمراہی اور دنیا اور آخرت کے خسران کا حق ہے یہ جو دیندار طبقہ ہے وہ ایک اتمنان کی زندگی گزار رہا ہے جیسے جنت کا سرٹیفیکیٹ سب کو مل گیا ہے اس دن سے میں تو اتنا گھبرایا ہوں میں روز یا دعا مان وَجَنُوبَنِي وَبَنِي يَعَنَّا عُفْدَدَسْتِ اللہ مجھے میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا کفر سے بچا شرک سے بچا جہودیت سے بچا نصرانیت سے بچا دہریت سے بچا ہر ہر مجوسیت سے بچا جتنے غلط مذہب سب کا نام لے کریں یا اللہ مجھے ان سب سے بچا مجھے ان سب سے بچا جتنے کبیرہ گناہوں کی فرست ہے سب کا نام لے کر یا اللہ مجھے اس سے بچا اس سے بچا مانا کرو ہم مہتا جائیں اتنے بڑے خلیل یا اللہ مجھے میری اولاد کو پرستی سے بچا اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ہاں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے پاکیزگی کی مہر لگ گئی ہے اب نے کہا اب اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کے بارے میں فرمایا اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو تم عام عورت ترہیں تم عالی شان عورتیں اور اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری مائیں ہیں اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ آپ کی بیویاں ہیں اب آپ کوئی اور شادی نہیں کر سکتے اور نہ ان کو طلاق دے کر وہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں یا آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں بن گئیں طلاق بنی دے سکتے ہیں آپ نے حضرت حفظہ کو طلاق دیئے جبریل آگیا اللہ کہنا رجوع کریں آپ کی جنت کی بیوی ہے اور پھر اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے بھی مبارک و تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے اللہ نمی ایسا عظیم الشان رسول دیا فقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما عنیتتم حریصن علیہ کم بالمؤمنین روف الرحیم فان تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہ رب العرش العظیم ایسا عظیم الشان رسول دیا دفل تو میرے عزیزو وہ خوبصورت زندگی جس پر دل میں خوش ہو جائے باہر کے خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتے دل میں دل خوش ہوتا ہے جب روئیوں میں خوبصورتی آئے جب روئیوں کا گلچن کھلے روئیوں میں آگ لگی ہو کانٹے چوبے ہو دیوں دامن تار تار ہو دل کا تو وہ لانت بیشتہ ہے سونے چاندی کے ٹھروں پر یہ علم میرے نبی لے کر آئے اور یہ زندگی میرے نبی لے کر آئے ہم اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اصل موضوع تو ان اداروں کا یہ ہے کہ ہم وہ زندگی سکھائیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اور میں آیت پڑھ رہا ہوں میں جو سارا مضمون بیان کے اس آیت کے زیل میں بیان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهِ کہ اگر تمہیں خوبصورت زندگی چاہیے کون نے جو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا نبی آیا ہے خوبصورت زندگی لائیا ہے اس کے پیچھے چلو تمہاری زندگی حسن و جمال سے بھر جائے اللہ تعالیٰ عُسْوَةٌ کاملہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے لئے میرے نبی کی زندگی عُسْوَةٌ مُکمل نمونہ ہے مُکمل تو مُکمل کا لفظ اہیوی ہے اہیوی ہے اور ویسے بھی قرآن میں جو لفظ آیا ہے بس اس کے جو کوئی اور آ ہی نہیں سکتا وہ میرے اللہ کا انتخاب ہے یہ علمی طور پر اس کی مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک فرض کر لیا جاتا ہے کہ فرض کرو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس سے تم کاملہ ہوتا تو بھی مطلب ٹھیک تھا کہ بھئی ہمارے نبی ایک مُکمل نمونہ زندگی کا لائے ہیں تو میرے اللہ نے مُکمل کے لفظ سے ہٹ کر حسن کا لفظ استعمال کیا کہ انسان ہرسن کا دیوانہ ہوتا ہے خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے خوبصورتی اس کو کھینش لے وہ کلام میں ہو میرے جو کہ طبیعت میں تھوڑا عدب عدیبانہ مزاج ہے بعض اوقات ایک شیر مجھے اتنا لگتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ میرے آنسوں نکلتے رہتے ہیں کلام کا حسن ہے کلام کا حسن ہے تو میں تمنہ کرتا ہوں کاشمِ قرآن کا حسن بھی نظر آتا جو دلوں کو پگھلا دینے والا ہے اور آنکھوں کے بند توڑ دینے والا ہے اور دل کی دنیا کو گلشن گلزار بنا دینے والا ہے اور رومے رومے میں اللہ کی محبت اور عشق کو بھر دینے والا ہے لیکن میرا نوحہ ہے کہ علماء نہیں سمجھتے تو عوام کہاں سے سمجھو ترجموں پہ سب چل رہے ہیں پرحراس و حسن قرآن میں کہا کرتا ہوں آج کے اہل مدارس اس شخص کی طرح ہیں جو خوبصورت باہ میں کھڑا ہو لیکن نابینا ہے نظر کشنیت ہے ہاں بلبل کے نغمے سنتا ہے پرندوں کی چہچہاڑ سنتا ہے کوئل کی کھوک سنتا ہے پھولوں کی مہک سنتا ہے دیکھنے سے محروم اللہ میری یہ حسرت رہی اور بظاہر اسی کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاؤں گا میں آج بھی اپنے کتابوں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا کہ اللہ میرا عشق تو ان کے ساتھ تو انہوں نے میرا نصیب میں پھرنا لکھا وہ غفلت نہیں ہے پھرنے کے ساتھ بڑھائی کو مطالب کو بھی جھڑا جا سکتا تھا نہیں ہو سکتا تم نے اپنے نامکمل ارادوں کی تکمیل دیکھنا چاہتا زندگی ایک دفعہ ملی ہے پھر نہیں ملی اور یہ دنیا راحت کا دنیا نہیں ہے مشقت کا جہاں ہے کام کی جگہ ہے آفس میں ہو جاب پہ ہو موت چھوٹی کا نام ہے اگر اللہ راضی ہو گیا تو بہت چھوٹی ہے اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک پیغام کوئی ہے اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی ہے چھوٹی کیا مزہ ہے چھوٹی تم لوگ کتنا ہیں بھاگتے ہو جب چھوٹی ہوتی ہے گھروں کا پہلے سے ٹک ٹیمپو کھو رہی ہوتی ہیں رات کوئی سمان پیک ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک منٹ مزید مدرسے میں نہ لگے وہ ایک منٹ بھی بھاری ہوتا ہے اور آئیمنٹ میں تو چھوٹی مشکل سے ملتی ہے تو مولی محمد حسین صاحب کو مشورے میں چھوٹی ملی انہوں جو دوڑ لگائی چونکہ مشورہ بدل بھی جاتا ہے تو انہوں جو دوڑ لگائی تو سیدھے دروازے میں جا لگی اور پھر جوتا اٹھانے لگے تو میرا اٹھا لیا اپنا اٹھانے کے بڑے اتنی تیزی تھی تو موت ایک چھوٹی سینٹر موڈل سکول میں ہمارا پی انٹ چپرا سی تم مصری خان پھران تھا لمبے کا تھا مصری خان چھوٹی صفیت داڑی بڑا خوبصور لمبا کا اس کے ذمہ تھا گھنٹی بھی جانا جیسے یہ آپ کی گھنٹی بھیجتی ہے تو میں تو بالکل پڑھائی میں نکمہ تھا نہ پڑھنے کا شوق اور نہ ہی کچھ کتابوں کا شوق سارا فلمی کا شوق تھا وہ انہی کوئی پڑھتا رہتا تھا انہی کوئی دیکھتا رہتا تھا وہ بجائے سبق یاد کرنا کہ گانے یاد کرتا تھا تو وہ ان کی دھنے آج بھی میرے اندر میں محفوظ یہ نات خان جب نات پڑھتے ہیں یہ پرانے گانوں کی طرز فرنسہ وہ نات پڑھتے ہیں مجھے گانا یاد آجاتا تو میرے کان لگے ہوتے تھے آخری گھنٹے پر کہ مصری خان کتے مر گیا گھنٹی نہیں بجا رہے وہ مصری خان کتے مر گیا یاد آجا ایک ہمارے یہاں فیصل آباد میں ساتھی تھے ٹھیکے دار فتح محمد بڑے خدمت میں بادشاہ تھا اور ہر آدمی میں ہر صفت نہیں ہوتی بڑے مالدار تھے اور بیان میں زیرو تھے بیان ہوتا ہی نہیں تھا خدمت میں چاہ ساری رات ان سے خدمت کروا ایک دن وہ چلے میں تو ان کے امیر نے کہا شریف ان کا نام تھا کہ آج آپ بیان کریں کہ لیں کہ میں رکل نہیں ہوتا کہا آپ شروع کرو ہم سنبھال لیں گے میں کہا چلو ٹھیک تو تھے بڑے خوبصور لال سرخ رنگ سفیڈ ڈاڑیز چیرہ بھی ہےوی انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ کھونڈا ہاتھ میں تکھڑے ہوئے نا بیان کے لیے تو مجمع ویسے ہی امپریس ہو گیا کہ یہ کون شکل کھینچتی ہے کچھ لوگ زیادہ ہی بیٹھ گئے تو وہ کھڑے محمد رو ونسلی علیہ رسول الفرین میرے بھائیو دوستو چک پھر بولے اوہ شریف کتھیں مر گئے ہیں اوہ کتھیں مر گئے ہیں تو وہ میں کہتا مصری خان کتھیں مر گئے ہیں تو جب وہ کرتا نا ٹن تو میں پیچھے بڑھتا تھا تاکہ اس دعات کو نظر ہی نہ مو اور نا وہ ڈیسک کے اندر ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا اوپر سے لیکچر ہو رہا میں نیچے ناول پڑھ رہا تھا وہ کہتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی اور یہ غیر سے ہائی جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے اگر اللہ راضی ہو گئے نا تو مصری خاملہ اللہ رہا ہوں ہے چھٹی یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجع الہ ربک راضیتا مرضی فتخلی فی عباد ودخلی جنت آجا چھٹی آبو فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ چھٹی فِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ وَيُطُوفَ عَلَيْهِمْ بِالْضَانُ مُخَلَّدُونَ پیچھے اور کیا باقی رہی سبحانتہ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورَنِ عَيْنِ جَنَّاتُ عَدَنًا يُدْخُلُونَهَا وَمَنْ سَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَتْدَار فرشتوں کے سلام کا مزہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا ارش کھلے گا اور رب خود سامنے آ کر کہے گا سلاماً قولاً مِنْ تَبَّرْوَحِمْ آئیتُ مَرَا رَب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے وہ خوبصورت زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَد ام نے سارے علمی سفر کو فقہ میں ڈبود فقہ 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 اللہ ہمارے سراکی شاعر کی قبر شاعر تھوڑا تھے وہ تو بڑے ولی اللہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے خواہ جا غلام فری سکھریت روش من سورینو ان تھپرک کنز قدورینو حادی نسمجھ ادایہ کافی نسمجھ کفایہ کافیہ کو وزن شعر کیلئے کفایہ کیا ہے سمجھو حادی نسمجھ ہدایہ کافی نسمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب ہے میں کوئی فقہ کی نفی نہیں کر رہا ہوں غلو کی نفی کر رہا ہوں غلو حدیث بھی فقہ میں قرآن بھی فقہ میں فقہ بھی فقہ میں استنجہ ہی سکھائے جا رہے ہیں دس دس دن بھئی علمی خطہ وہ خطہ فاہش ہے خطہ فاہش کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا بچہ ہو یا گورمنٹ کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ ہو دونوں کو نہیں پتا میرے نبی کی زندگی کیا تھی کیسے گزار دونوں جاہل پنجاب یونیورسٹی سے نکلا ہو یا وہ خیر المدارس یا جامعہ شرفیہ سے نکلا ہو یا دار علوم قرنگی سے نکلا ہو یا وہ جامعہ رشید سے نکلا ہو بلکل دونوں کو رہے ہیں کہ میرے نبی کی وہ خوبصورت زندگی کیا تھی کچھ پتا نہیں تو بچوں میں نے تھوڑا سا طرز بدلا کہ میں اپنے نبی والی زندگی سامنے لانے کی کوشش کرتا اس میں کتنی کامیابی ہوئے تو موت میں پتا چلے گا اس سے پہلے میں کیا بتا سکتا ہوں لیکن کوشش یہ رہی کہ ہم وہ خوبصورت زندگی سیکھیں جو میرے نبی لے کر آئے تھے اس پر ہر مرد عورت ایک عالی شان زندگی کا سفر کر سکتا ہے اصوت الحسن ایک اور بات کر اصوہ کا ایک مطلب نمونہ ہے اور ایک مطلب غم کی تسلیح جو کہ تاسی سے اصا ہے لولا کثرت الباکین حولی علا اخوانهم لقتلت نفسی آئے ہاں 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 اور اس کا نم تھا اور خنسہ کے جو خامیں تھے جواری تھے جوہے میں ہر شئے ہار دیتے تھے تو ان کا بھائی پھر لا کے گھر بھر دیتا تھا وہ پھر جوہے میں ہار دیتا تھا وہ موت تک وہ بھائی بن کے اس طرح چلا کہ باپ بھی نہ چل سکے کہ بہنوی کا نہیں روکتا تھا جوہہ نہ کھیل بہن کا گھر بھر دیتا تھا وہ قبائلی جنگوں میں قتل ہوا تو اس پر وہ عرب کی سب سے بڑی مرسیہ خامن تأثیر غم کی تسلیم ایک خوبصورت پیغام اس لفظ میں ہے اللہ نے دنیا پھر آئی چاڑ کے اور کیمرون کے اور جبوتی کے فقیروں سے لے کر عرب کے بادشاہوں کے درباروں تک اللہ نے پہنچایا میرے عزیز ہو دکھوں نے گھیرا ہوا ہے شکلیں الگ الگ شکلیں الگ الگ اور میرے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر غم کی تسلی تمہیں میرے نبی کے پاس ملے گی ادھر آج کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں کہ تم میرے نبی کے طریقے پر آجاؤ تمہارے ہر غم کا مدعوی یہاں سے ہوگا یہی سے تمہیں ہر دکھ درد کا پنبا مرحم دواء در مصطفیٰ صلیم اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے بچے بھی سیکھیں بچیاں بھی سیکھنے بڑے بھی سیکھیں چھوٹے بھی سیکھیں چونکہ آج کل صرف ایک امیار ہے پیسے بنا لو بس پیسے بنا لو تو زندگی اچھی ہو جائے گی پیسے سے نہیں ہوتی اچھی میرے نبی والے خوبصورت طرز عمل سے زندگی اچھی بنتی اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے خوشش کیا کرو سیرت پہ نظر ہو تمہاری سیرت سے عام طور پر جو مولوی بن جاتے ہیں وہ اس لئے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اوروں کے سامنے تقریر کرنی اور جو تم میرے شاگرد ہو تم میں سے بہت سوں کو یہ جذب ہوتا ہے کہ طار جمیل جیسا خطیب بننا ہے وہ ایک ایسی نادان شاگرد تھا ہمارا یہاں تو وہ میرے میں کہتا ہوں میرا مضمون نقل کرو میری طبیعی نقل مت اتارو کہ وہ بہی حیثیت بے قیمت ہو جاتا ہے تو میرا بیان آئیشہ مسجد کا تھا تو میں کبھی کہتا ہوں آئیشہ مسجد والو تو وہ ڈیفنس میں بیان کرتے کرتے بولا آئیشہ مسجد والو تو ایسے بے وقوف نہ بنو مثل میں کہتا ہوں نہ کسی کاری کی نقل اتارو اپنے لہجے میں قرآن قرآن فطرت کی آواز ہے جب تم نقل اتارتے ہو تو فطرت نکل جاتا ہے تمہارا جیسا بھی لہجہ ہے ذہن سے قرآن بھرو کہ مارا جو بھی لہجہ رہ سے جانتا ہے تو عام طور پر جو مولویوں تھے وہ اس لئے نہیں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو وہ اس لئے پڑتا ہے کہ میں نے سنانا ہے لوگوں کو سنانا ہے میں کہہ رہا ہوں تم صیرت اپنے لئے پڑھو کہ مجھے اس سے کچھ لینا ہے مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے اور پھر چونکہ میں اللہ کے نبی کا امت ہوں میرے نبی آخری نبی ہیں تو میں نے آپ کی زندگی کو آگے بھی بتانا ہے تو پھر یہ بار ٹھیک ہے صرف خطابت اور تقریر کے لئے تو گھاٹے کا سودا ہے تو یہ بچیوں کا ہی در قریب کیا ہے کہ کچھ انتظامی چیزوں میں مشکلات پیش آ رہی تھیں تو اللہ نے ہمیں کھلا گھر دے دیا کھلی جگہ دے دیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے شاگرد بڑھیں ہماری شاگردنیاں بھی بڑھیں اور اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنے ہم نبی کی پاکیزہ زندگی کے پھیلنے کا کام لے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبورت فرمائے کامیاب فرمائے اللہم لکا الحمد کما انتا اہده تسلی على محمد کما انتا اہده وفل بنا ما انتا اہده انکا اہد تقوى و اہل مخترہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمید علیم وطب علينا انکا انتا التضاب الرحیم اللہم غفقنا لما تحب و ترضا وجا داخلتنا خیرا من التولا اللہم اننا نسألك علما نافعا ورزکا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل دار اللہم ما منانتا بهی علینا فتمم وما انعمتا بهی علینا فلا تسلیب وما سترته منا فلا تحتک وما علمته منا فق وما علمته منا فوقس وما علمته منا فوقس وما علمته منا فوقس اللہم اننا نسأل قلق دعوت تقا والا فاقا وما علمته منا فوقس وما علمته منا فوقس وشیطان کے فتموں سے بھی ہم سب معبوب کی محبت و معرفت کا جاند یا اللہ ساری دنیا ہمیں علم والا کہتی ہے جو پتا ہے ہمارے پر کچھ نہیں ہے تیرا کرم ہے تُنہیں نیک نسبت دے دی ہمیں یا اللہ جب جانے کا وقت آئے تو اسی نسبت پر ہماری واپسی ہو میرے مولا ہے میرے مالک ہم جاہل ہیں تُنہیں روکا ہم کوئی نہ روکے تُنہیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھا تُنہیں بولایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا تیری حدود کو توڑا خلوت و جلوت الگ الگ ہو گئی ہم تُجھ سے شرمندہ ہیں یا اللہ اِسَال میں نہیں مرنے چاہتے ہیں کہ تُو فرما دے جسے مطفع دوڑ پر یا اللہ ہم ایسی موت چاہتے ہیں کہ تُو کہہ رہا ہو فتخلی فی عباد فتخلی جاند پر یا اللہ تیرے حبیب نے دعا مانگی تھی تلحہ بن برا کے لئے یا اللہ جب تلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تُو اسے دیکھ کے مسکر آئے یا تُو میں دیکھ کے مسکر آئے یا اللہ ہم بھی ایسے ہم بھی ایسی موت چاہتے ہیں یا جب تیری بیٹے میں پیش ہو تو تُو ہمیں دیکھ کے مسکر آئے ہم تجھے بارگاہ یا تجھ سے انتہائی شروع میں تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کر سکتے تیری شریعت کے پاس داری بھی نہ کر سکتے ہمارے قول و فعل کے اتضاد نے ہمیں مار دیا ہے میرے مولا میرے مالک میرے اللہ اس بدو والی دعا اس نے تو تیرے نبی کے مجلس میں مانگی تھی وہ یقیناً قبول ہوئے ہو گئے ہمارے حق میں بھی قبول فرمالے ہماری عمر کا آخری حصہ سب سے خوبصورت منا دی ہمارا آخری عمل زندگی کا سب سے خوبصورت عمل بنا دی یا اللہ پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے میرے مولا آد و سمود کی بجلیوں کی کڑٹ سے بچا لے پوری دنیا کے انسانیت کہ اللہ قارون کے دنس جانے اور ترون کے دور جانے والی سنت سے پوری دنیا کو بچا لے تو یونس علیہ السلام والی قوم کی سنت کا اعادہ فرماتے پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے جو اس زمانے کے فرون ہیں قارون ہیں ان سے دردی کو پاک پڑھو مارے بے بسید کرم فرمائے مارے بے بسید کرم میرے مالے آج دین بھی یتیم ہے اور دین والے بھی یتیم میرے مالے تیرا نام لینا بھی ایک عیب اور ایک جرم بنتا چلا جا رہا ہے میرے مولا یہ دردی تیری ہے یہ آنگن تیرا ہے یہ ہوا فضاء کائنات تیری ہے تو آجا اپنی دردی کو پاک فرم یہ پھر گئی ہے کندگی سے بے حیائی سے شراب سے زنا سے شرک سے کفر سے ظلم و سطح سے یا اللہ ساری دنیا میں مظلوم سسکتے ہیں چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلم ہیں تیرے بندے ہیں مظلوم ایک برادری ہے میرے مولا ساری دنیا کے فرم دن دنہتے پھرتے ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں بلاؤ اپنا یا اللہ کو یا اللہ یہ سارے بڑے نیک بچوں کا مجموعہ ہے یہ سارے شبان نشعو فی عبادت اللہ انہی توسلو بہم پی لک میرے مالک اپنے پر رحمت کے در کھوڑ دے ہدایت کے در کھوڑ دے اللہ میرے دیس کی حفاظت فرماؤں اس کی سرحدوں کی حفاظت فرماؤں اس کے چاروں سبوں کی حفاظت فرماؤں اس اندر واہر کے دشمنوں سے محفوظ فرماؤں تو مدارس کی اہل مدارس کی حفاظت فرماؤں خانقاؤں کی اہل خانقاؤں کی حفاظت فرماؤں تو مراکز کی مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے یا تاہم بے بس میں کم دور رہے ہیں باطل بہت طاقت پر ہے لیکن تو سب سے بڑا طاقت پر ہے ان القوة للہ ان العزة للہ ان الحکم اللہ للہ ان الامر كلہ للہ للہ الامر من قبل و من بعد یا اللہ ایسا تیرے فرمان ربنا آتنا بالدنی حسنہ حل آخرت حسنہ وحناظا بالنار وصلا اللہ تعالی النبی الكریم احمد الرحمن کر دی نتے دعاوا جس پر ماں پہ راضی ہوں ہوں من احمد الرحمن کرنے دعائیں دل تھی کرنے دعائیں دل تھی فرزندے تو ٹلن بلائیں بچ نکلے مشکل تھی جس قضائے ہوں نا ہو بے لکھی روز یا زلدی جس پر ماں پہنے دعائیں دعائیں والے جس پر ماں پہنے دل تھی جس پر ماں پہنے دل تھی کریں عبادتیں رب سے اچھے دیں زاری کر کر رووے بیٹے کارن وچ درگا دے نت سوالی ہووے رب پتھ بیٹے کارن بیٹے کارن وچ درگا دے نت سوالی ہووے رب پتھ میرے نو رکھی میرے نو رکھی میرے نو رکھی اپنی اپنی وچے اپنے اپنی 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 پیرا سا دے خانے نال مراد دے آنے پیرا سا دے خانے جے کرنے کے اُلاد ہوئے گی رب ولوں پھل پاسی جے بدبختے ہویا تا کانوں ماں اُس دا غم خاسی جے بدبختے ہویا تا کانوں ماں اُس دا غم خاسی کرے عبادت رب سچے دیں زاری کر کر رووے بیٹے کارن وچ درگاہیں نت سوالی ہووے بیٹے کارن وچ درگاہ دے نت سوالی ہووے سینیاں نالے میں کھیڑنے گئی ساں تُٹ گیاں میریاں ونگاں ماں ہوں دی تے ہور چڑوں دیں پیوکو مگ دیں پیوکو مگ دیں سنگاں ماں ہوں دیں تے ہور چڑوں دیں پیوکو مگ دیں پیوکو مگ دیں سنگاں باپ مرے سر ننگاں ہوں دیں ماں مرے پیوکو مگ دیں کرویلا شالا کسے دا ویرنا ویچھے نتا اجڑ جاندہ جے میلا شالا کسے دا ویرنا ویچھے نتا اجڑ جاندہ جے میلا ویر ویرا دے ویر ویرا دے سجن ہوں دے ویر ویرا دیا باما باپ جے سیرا دے تاج محمد محمد دے ہوتے ماما تھندی آ چا آ محمد 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 محمد